جیرمن تحریک انصاف عمران خان کے چیف آف سٹراف شہباز گل کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے شہباز گل کو ریاستی اداروں کے خلاف بیانبازی، بغاوت پر اکسانے اور فوجی رینکس کے خلاف باتے کرنے پر مقدمات کا سامنا ہے شہباز گل کو آج جسٹرک انسیشن کورٹ میں پیش کیا گیا ہے جہاں پر جسٹرک مجسٹریٹ ساکر عمر بشیر نے ان کے کیس کی سماعت کی شہباز گل کی جانب سے وکیل فیصل چودری پیش ہوئے پولیس نے شہباز گل کے جسمانی ریمانٹ کی درخواست کی اور کہا کہ ان کا چودہ روزہ ریمانٹ دیا جائے کیونکہ جس کاغذ سے وہ دیکھ کر پڑھ رہے تھے وہ برامت کرنا ہے موبائل برامت کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کس کے کہنے پر یہ بیان دیا یہ تمام تحقیقات کرنی ہے پاک فوج میں بغاوت کی نفرت اور فطرہ انگیز باتیں بھی شہباز گل نے کی لہٰذا ان کا چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ دیا جائے ڈسٹرک میجیسٹری نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے فیصلہ محفوظ کیا بعد عذاب شہباز گل کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ ان کو بارہ غص کو دوبارہ ڈسٹرک کورٹ پر پیش کیا جائے شہباز گل کو ہتھ کڑی لگا کر ڈسٹرک کورٹ لائے گیا تو وہاں پر ان کے وکیل فیصل چودری کے علاوہ تحریک انصاف کا کوئی کارکن نظر نہیں آیا شہباز گل نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ادارے ان کی جان ہیں جو کوچھنو نے کہا وہ اس پر قائم ہیں اور انہوں نے بیوروکریسی کا ساری ذمہ داری بیوروکریسی پر ڈال دی اور یہ بھی الزام لگا دیا کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے ان کے وکیل فیصل چودری نے کہا کہ شہباز گل کا میڈیکل کرایا جائے کیونکہ ان کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے اور لگ رہا ہے کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا لیکن عدالت نے اس حوالے سے کوئی حکم جاری نہیں کیا شہباز گل کو بڑی کالا میں عمران خان چوک سے گرفتار کیا گیا تھا شہباز گل کا زدقوب کیا جانے کا الزام اور ان کے ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا جانے کا الزام غلط ثابت ہوا اور اس حوالے سے سی سی ٹی وی فوٹج نے تمام سر صورتحال کو واضح کر دیا طریقہ انصاف نے شہباز گل کی گرفتاری کی مضمت کی ہے جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ریاستی داروں کے خلاف مسلسل بیان بازی کر رہے تھے جس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھانا کوسار بھی مقدمہ درج ہے اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی آن لین ڈیجٹل ٹی وی آفیشل اسلامباد موسیقا